اسلام علیکم میں ہوں تنویر اسغر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بائی یوٹیوب چینل یوٹیوب کریئٹ کے نام سے ویڈیو ایڈیٹنگ کی جو اپلیکیشن یوٹیوب نے خود متعارف کروائی ہے اس کو ہمیں کیوں استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے جو قویسچنز آئے ہیں ایک ایک قویسچن کا آنسر میں دینے لگا ہوں دیکھیں سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ قویسچن کے یار تنویر بائی پلے سٹور پہ ہم جاتے ہیں اس اپلیکیشن کو انس نہیں ہو رہی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پر یہ بات کلیر کر دوں اچھا آگے ایک ویڈیو کلپ بھی میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا آپ کے سامنے میں موبائل فون میں اس اپلیکیشن کو انسٹال بھی کروں گا دیکھیں اگر آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اپلیکیشن اس وقت صرف انڈرویڈ ورزن کے لیے آئی ہے آئی او ایس کے لیے نہیں آئی ہے دوسری بات آپ کا جو انڈرویڈ موبائل ہے اس کی جو ریم ہے وہ کم کم سے کم چار جی بی ہو چار جی بی یا اس سے اوپر ہو تو یہ اپلیکیشن چلے گی اور تیسری بات انڈرویڈ ورزن کم سے کم ایٹ پوائنٹ زیرو یا اس سے اوپر کا ہونا چاہیے انڈرویڈ ورزن ایٹ پوائنٹ زیرو یا اس سے اوپر ہو ریم چار جی بی یا اس سے اوپر ہو اور موبائل آپ کا انڈرویڈ ہو آئی او ایس کے لیے فیلحال یہ اپلیکیشن نہیں آئی ہے تو آپ کا موبائل فون کمپیٹیبل ہوگا ادھر وائز آپ کا موبائل فون کم ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن اس وقت بیٹا موڈ میں چل رہی ہے بیٹا ورژن میں چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپلیکیشن بیٹا ورژن میں چل رہی ہوتی ہے اس میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے اسے شروع میں بیٹا ورژن میں چلا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپلیکیشن فیل وقت آپ کے پاس پروپرلی کام نہ کرے لیکن آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ یہ اپلیکیشن پروپرلی آپ کے پاس کام کرے گی پاکستان کے اندر بھی کام کرے گی دیکھیں اگر کل کی بات کی جائے تو کل اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے لیے مجھے وی پی این لگانے کی ضرورت تھی لیکن آج اسی اپلیکیشن کو جب میں نے انسٹال کیا تو مجھے کسی بھی وی پی این کی ضرورت نہیں پڑی اب وہ کیسے میں نے کیا آپ کو میں سکرین ریکارڈنگ کی ویڈیو دکھا دوں گا اس کے بعد آپ کا ایک question آیا ہے جو کہ بہت ہی important question ہے جائے تو 720P اور 1080P یہ دو qualities آپ کے پاس ویڈیو qualities موجود ہیں اس سے اوپر کی فلحال موجود نہیں ہو سکتا ہے کہ یوٹیوب آگے اس کو update بھی کر دیں دیکھیں یہ application مجھے اس لیے best لگ رہی ہے کیونکہ یہ free of any cost ہے آپ کو ایک روپیہ دینی کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی logo بھی نہیں آرہا اور اس سے بھی بڑی بات جو چیز اس application میں سب سے best ہے نا وہ ہے noise reduction یہ بات آپ کو پہلے بھی میں نے بتائی تھی دوسری ویڈیو کے اندر لیکن یہاں پر اس ویڈیو کے ساتھ میں ایک practical ویڈیو بھی attach کر رہا ہوں کہ پہلے کتنا شور آ رہا تھا اور اس application نے اس شور کو کس ہاتھ تک ختم کی ہے دیکھیں اگر آپ کمرے کے اندر کی ویڈیو بناتے ہیں مطلب موبائل فون آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے آپ اس طرح سے ویڈیو بنا رہے ہیں تو یقین کریں اس application کو استعمال کریں آپ کو کسی بھی مائک کی ضرورت ہی نہیں ہے یا پھر اگر آپ گھر سے باہر بھی ویڈیو بناتے ہیں مطلب ویڈیو بناتے ہیں اور آپ اپنے کیمرہ مین خود ہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہوا ہے تو آپ کو کسی بھی مائک کی ضرورت نہیں ہے یہ نوائس کو ریڈیوز کر دے گی البتہ آپ کا کیمرہ مین اگر دوسرا بندہ ہے تو دوسرا بندہ دیفینیٹلی تھوڑے فاصلے سے آپ کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ اس سے دور ہو رہے ہیں اب آپ کا موبائل یا آپ کا کیمرہ جو وائسز ریکارڈ کر رہے ہیں وہ باقی لوگوں کی زیادہ قریب سے کر رہے ہیں آپ کی دور سے کر رہے ہیں اب دیکھیں کیمرہ مین وہاں پہ کھڑا ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اب وہاں سے کیمرہ مین جب ویڈیو بنائے گا اس کے آس پاس سے جو لوگ گزر رہے ہوں گے جو شور شرابہ یا باتیں کر رہے ہوں گے ان کی آواز زیادہ کلیرلی ریکارڈ ہوگی میری دور سے صحیح سے نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ میں موبائل فون یا کیمرہ پکڑ کے ویڈیو بناتے ہیں آپ کا اور کیمرے کا جو ڈسٹینس ہے جو فاصلہ ہے یہ کم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی آواز زیادہ کلیر ریکارڈ ہوتی ہے اب اس کے ساتھ جو شور شرابہ ریکارڈ ہوتا ہے اس کو یہ اپلیکیشن بلکل ختم کر دیتی ہے اب آپ نے نوائس کو کیسے ریڈیوز کرنا ہے یا اس اپلیکیشن کو کیسے استعمال کرنا ہے اس ٹوپک پر پریکٹیکل ویڈیو بنی ہوئی ہے بہترین میری ویڈیو بنی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور اب میں یہاں پر دو اگزیمپل ویڈیوز لگا رہا ہوں ایک ہے اس کو انسٹال کرنے کی اور دوسری ہے کہ ویڈیو بناتے وقت جو نوائس آیا جو شور آیا اس کو ہم نے جب ختم کیا اس اپلیکیشن نے ختم کیا تو کس حد تک شور ختم ہوا اب دونوں کلپس آپ دیکھیں اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کیلئے لنک ڈسکرپشن میں اس کو لازمی دیکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ تو بھائی آگے ویڈیو بنانے کیلئے مجھے اپنی بیٹے عبداللہ کی ہیلپ کی ضرورت ہے یہاں پر دیکھیں میں نے فین چلا دیا تاکہ شور کی آواز آنی چاہیے اور میں نے کوئی مائک نہیں لگایا ہوا تو ابھی آپ کو جو آواز آ رہی ہے اس میں کوئی مائک نہیں ہے اور ابھی نوائز کو میں نے ختم بھی نہیں کی ہے عبداللہ کیسے ہو اور کون سی کلاس میں ہو مزا آتا ہے سکول میں اچھا جی یہاں تک آپ نے جتنی آواز سنی ہے ابھی بھی سن رہے ہیں یہ شور شرابے والی ہے اور اس کے بعد جب میں ون بولوں گا ون کے بعد آپ کو جو آواز سنائی دے گی اس میں میں نے نوائز کو ختم کیا ہوگا فائل یہ ہی ہوگی ون گنتی سناو جی نہیں بس ٹین تک کافی ہے آئی لاب یو آئی لاب یو یا ادھر دیکھ کے بولو نا آپ کانا دیکھ رہے ہو ٹھیک ہو گیا جی تو فرینز ہم اپنے موبائل فون کی سکرین پر آ چکے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے میں پلے سٹور کو اوپن کرتا ہوں اچھا کل تک اگر بات کی جائے نا تو کل تک یہ والا وی پین لگا کر ہم ڈاؤنلوڈ کرتے تھے اس اپلیکیشن کو لیکن اس ٹائم بغیر کسی وی پین وغیرہ کے آپ کے سامنے میں کرتا ہوں جی پلے سٹور کو میں اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے اور یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں جی یو ٹیوب کریئیٹ یو ٹیوب کریئیٹ میں نے لکھا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ والی اپلیکیشن آ چکے یو ٹیوب کریئیٹ اب اس کیو پر میں نے کلک کیا یہاں سے میں انسٹال کر دیتا ہوں جی اب آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن یہاں پر انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اصل بات یہ کہ بہت سارے موبائل فون کمپیٹیبل نہیں ہے اس اپلیکیشن کے لیے دیکھیں اگر آپ کا موبائل فون پرانا ہے جیسے ایٹ پوائنٹ زیرو سے پچھلا کوئی انڈروائیڈ ورجن چل رہا ہے تو اس پر یہ اپلیکیشن کام نہیں کرے گی ایٹ پوائنٹ زیرو یا اس سے اوپر انڈروائیڈ برجن ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر آپ کے موبائل فون کی جو ریم ہے وہ کم سے کم چار جی بی ہونی چاہیے چار جی بی ہو یا چار جی بی سے اوپر ہو اور اس کے بعد یہ آئی او ایس کی بات کی جائے تو آئی او ایس کی اوپر فی الحال یہ اپلیکیشن کام نہیں کر رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے میں اس کو اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے میں نے اوپن کیا تو اب دیکھیں یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے اوپن ہو رہی ہے یہ دیکھیں سائن این مانگ رہی ہے اب یہاں سے میں کسی بھی جی میل اکاؤنٹ سے اس کو سائن این کر سکتا ہوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں نے کوئی بھی وی پی این نہیں لگایا اور کوئی لوکیشن چین نہیں کی کل تک اگر بات کی جائے تو وی پی این میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اسی وی پی این کے اندر ہم لوکیشن جو ڈال رہے تھے نا وہ سنگاپور کی ڈال رہے تھے سنگاپور کی لوکیشن ڈال کے بڑا آسانی سے میں نے ڈاؤنلوڈ بھی کیا تھا اور آپ کے سامنے میں نے اس ٹوپک پر ایک بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بھی بنائی ہے اب یہاں سے سائن این کریں اور آگے اپنا کام کریں جی تو آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں میں نے کوئی وی پی این جو ہے کنیکٹ نہیں کیا یہ آپ کے سامنے سوپر وی پی این آپ کے سامنے اس کی اوپر میں کلک بھی کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں مطلب ہم سے کانٹینیور یہ سارے اپشن مانگ رہے ہیں میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے کنیکٹ نہیں کرنا